پاکستان کی ناور اداکارہ سجل علی وزیراعظم عمران حان کی سابق اہلیا اور برطانوی فلم ساز جمائمہ گول سمیت کی لکھی ہوئی رمانوی کاملی فلم کی شیوٹنگ میں مصروف ہیں سینئر صحافی اور برطانوی حبر ساندارے بی بی سی کے انٹرٹینمنٹ رپورٹر حارون رشید نے تصدیق کی ہے کہ اداکارہ سجل علی جمائمہ حان کی فلم میں اداکاری کریں گی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی گئی ٹویٹ میں کہا کہ یہ مصدقہ حبر ہے کہ سجل علی فلم What's Love Got To Do With It کی کاسٹ کا حساب بن گئی ہے حرون رشید نے بتایا کہ فلم کی ہدایات شیکر کپور دیں گے جس کی کہانے جمائمہ حان نے لکھی ہے اور وہی یہ فلم پروڈیوس کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ سجل علی کے ایجنٹ خامد خسین نے کہا ہے کہ رومانوی کامڈی فلم کے سٹار نے بتایا ایما تھامسن، لیلی جیمز اور شہزاد لطیف اس وقت لندن میں ہیں جہاں فلم کی شیوٹنگ جاری ہے حرون رشید کی جانب سے مذکورہ تصدیق سجل علی کے مداہوں کی جانب سے ان کے اس فلم کا حصہ بننے سے متعلق کیسے ارائیوں کے بات کی گئی ہے دو روز قبل حرون رشید نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ فواہیں زیر گردش ہیں کہ سجل علی اس وقت لندن میں جمائمہ گولڈ کی فلم کی شیوٹنگ میں مصروف ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ فلم کی ہدایات شیکر کپور دے رہے ہیں حرون رشید نے کہا تھا کہ فلم اداکاری سے متعلق تصدیق کے لیے سجل علی سے رابطہ کیا گیا تھا واضح رہے کہ شیکر کپور ماضی میں جو مسٹر انڈیا، مسہوم، ڈل سے، بندرٹ کوین، الیزبت اور پیسیج جیسی فلموں کی ہدایات دے چکے ہیں شیکر کپور مذکورہ فلم کی ہدایات دینے سے تینا سال بعد عالمی فلمی دنیا میں واپسی کریں گے اس سے قبل انہوں نے دوہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی بائیوگرافی فلم دی گولڈ ایچ کی ہدایاتی تھی جنہیں بہترین پروڈیکشن کا آسکر اوارڈ بھی ملا تھا سجل علی پاکستان کے متدر ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہیں جن میں ننی، یقین کا سفر، گل رینا، چپ رہو، قابل زکر ہیں انہوں نے فیچر فلم زندگی کتنی حسین ہے میں بھی اداکاری کی تھی جبکہ دوہزار سترہ میں فلم مام سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا جو دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی